دوستو آج ہم بٹھنڈا کی گوشالہ میں پویتر کپلہ گائے کے درشن کرنے کے لئے آئے ہیں کپلہ گائے کی اتپتی کی کہانی ہندو دھرم گرنٹھوں کی سمندر منتھن کی خطہ سے جڑی ہے کروڑوں گائے میں سے کسی ایک گائے میں کپلہ کے گن ہوتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کپلہ گائے کو منو کامنا کی پورتی کرنے والا مانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ پچھلے تین مہینے سے کپلہ گائے کے درشن کرنے کے لئے بٹھنڈا کی گوشالہ میں شرد دالوں کا تانتہ لگا ہوا ہے سمندر منتھن میں کامدھینوں گائے چودہ رتنوں کے ساتھ اتپنوں ہی تھی تو گروہ بسیشت جی کے پاس کامدھینوں گائے تھی گروہ بسیشت جی نے اس کامدھینوں گائے سے آٹھ گائے پرنے کی تھی جس میں دوسرے نمبر پر یہ کپلہ گائے آتی ہے یہ سمانتہ دو برنے کی ہوتی ہے ایک سویت گولڈن ہوتی ہے اور ایک کالی کپلہ گائے ہوتی ہے دو کلر کی کپلہ گائے ہوتی ہے اور اس کا جو مین مہتو ہے یہ جو گو ماتا ہے یہ کروڑوں گائے میں کہیں ایک ایک مطلب کروڑوں گائے کہیں جن میں لیتی ہوں کہیں ایک یہ گائے مطلب ان گائے میں سے ہوتی ہے اس کی پہچان جو ہے اس کی پہچان سینگ اور کھر سے کی جاتی ہے اور اس کے ناک آنکھ ان چیزوں کی جاتی ہے ہمارے یہاں سری گو سالہ میں جو کپلہ گو ماتا ہے اس کی آپ فوٹو دیکھیں گے یا پچھر دیکھیں گے یا یہاں آ کر کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو سینگیں ہیں اور کھر ہیں یہ سب گولڈن اور اس کا جو سریر ہے پورا ایک ورنکہ گولڈن سویت گولڈن ہے اور کھر لال ہے سینگ بھی لال ہی ہے گولڈن لال اور ناک آنکھ سب کچھ مطلب آپ دیکھیں گے سب ہی گووں سے بلکل بپریت ہے اور اگر اس کی جو اسکن ہے اگر اس کی جو سوفٹ نرم ایسی اور مین ہے اس کا جو مہتو ہے ہم آپ کو بتلا دیں جو اس کا مین مہتو ہے اگر ہم اس کی کوجا ارچلا کرتے ہیں آرتی کرتے ہیں یا اس سے جو بھی منو کامنا کے لیے ہم کوئی بھی من میں ہماری منو کامنا ہے اگر ہم گو ماتا کے کان میں آگر کہتے ہیں کپلہ گو ماتا کے تو وہ ایک سو ایک پرسنٹ پوری ہوتی ہے ایک شردالو نے اپنی منو کامنا پوری ہونے پر کپلہ گائے دان کرنے کا سنکلپ لیا تھا کپلہ گائے جیادہ تر دکشن بھارت میں پائی جاتی ہے پنجاب ہریانہ میں صرف بٹھنڈا کی گوشالہ میں ہی کپلہ گائے موجود ہے یہی وجہ ہے کہ دور دور سے شردالو اس گائے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اپنی منو کامنا کی پورتی کے لیے منت مان رہے ہیں اچھے جہیں ایک گو پاکت نے سوامی جی کو ہر دوار دے سوامی جی سی انہاں کوئی اچھا پوری ہوئی سی سنکلپ لیا سی کپلہ گو دان کرنے کا جو دو دو دیچھا پوری ہوگی سوامی جی دیکھے ہیں کپلہ گو ساؤت جو لائے کے آئے انہاں دے دسنون سارے گو دیکھنے پانجلا کرنے ہیں سنطانے ایک گو کپلہ گو بھنڈا گو شلا لائے جیسی بہت دوروں دوروں لوگ گاؤپاک اس نے دشن کرنا ہو دے ہیں آم لوگ کام بیچے پرچالت ہے کہ یہ مڑوں کامنا بہت زیادہ پوری کر دی ہے بہنڈا شہر دے بیچے بھی مندر جو بان رہے ہیں گوشالہ دے بیچے اتنے پتھر لگر دے لی تائلہ پتھر وغیرہ ایک گاؤپاک تے دیچھا پوری ہوئی دہا اس نے نوڑک کر پیدیا تائلہ گوشالہ پرچالان کے سی ہیں اور اس نے کہہ بھی جنابی ہوئی خرچہ پتھر تائلتے لگے گا ایک اپلا گوو بہت ریئر چو ریئر ہو دی ہے کوئی لکھاں چو اکردی گوو ہو دی ہے پنجاب دے بیچے گوو نہیں ہے حرینے بیچے بھی نہیں ہے شاید راستان جی کے گوو ورید میں نوپاکہ لگے چیزیں ہے اور اید ناز ساڑے برہنڈا شہر اور پورا پنجاب مان پرافت کر دے بہت لوگ اتیا انجے دے رشتداراں چو بلون دے لی اور گووش اللہ دی کی قدر بدی ہے گووہ پرتی بھی برتی ہے کیونکہ جنے بھی گوو پاک تک کپلا گوو دی درشن کرنا ہو دیا ہے وہ گووش اللہ چاہی دنجے گووہ دی ہرہ چرہ آدی آتنا پاکے ہیں ادنا گووش اللہ دی آمدر بھی بڑی ہے اور لوگ کا دا جو گوو پرتی بشواسی وہ بھی بڑے بٹھنڈا کی گووش اللہ میں کپلا گائے کے آواز کے لیے خاص ویورستہ کی گئی ہے کپلا گائے کے لیے خاص طور پر الگ بڑا بنایا گیا ہے کپلا گائے تک جانے کے راستے میں بھگوان کریشن کے جیون کے درشیہ انکت کیے گئے ہیں کپلا گائے کی دیکھ پال کے لیے ایک سیوک دن رات تینات رہتا ہے سانو پہلا جا سی گوو کھلے تاوٹے رکھی سیگی جو کپلا گوو سی کھلے تاوٹے دن جے گووہا تو تورا جا بکرے تاوٹے رکھا گیا ہے لیکن ہرے کے بندے دی ہرے کے گوو پاکتے دیچھا ہوں دی ہے بھی کونہ کشافتہ فرق با ہوئی ہے تاں ایک بمار ہوگی جی اس کا کر کے سانو جیدے باستہ ایک بکرا انکلوزر بنونا کریں باڑا جی نو اسے کہہ سکتے ہیں اٹھے دی پربریشمدی ہیں جالی لگی ہوئی ہے تاکہ لوگ کے درشن کھلے کھا سکتے ہیں لیکن اسنو روک کردے لیے بھی آم لوگ اسنو تاک پریشان نہ کرنے ہاسی صبح ساڑھے شی وجے پہ شامو ساڑھے شی وجے آگتی پوچھا کر دیا جنی اس ٹائم تے جو بھی پروار بک کرمدات خاتے کوڑے گیہہہ سو ماتر گیہہہ سو رپیا دے کے ہاسی اوڑی آرہ تی بک کر دیں کہ وہ آگے ہیں سمیت پروارہ پڑی پوری آتر ہوں گے خراک اسی نورمال جو جو جی گوان گنے ہیں وہی ملدین کوئی شپیشل خراک بکھرا نہیں ہے لیکن بج میں روچ بج میں ٹائم تے دنے ہیں ساڑھے ایک بندہ شپیشل اسطلاعہ ہوئے ہیں جڑا ایرا گوبر ساک کرنا ہے سبائی رکھنی ہیں لوگ اسی تعلقات کرنے اور دیکھنے تے نالے دی خراک ٹائم تے پاری مگرہ دنے دنے